لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو قرآن کریم کے آخری پارے آخری جز میں موجود ہیں اس کے ترجمے کے زمن میں ہم ایک شیریز کر رہے تھے اور کرتے کرتے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ صورت البلد تک ہم نے صورت الناس سے صورت البلد تک ایک ایک آیت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آسان زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تفسیر نہیں ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اپنی نواز میں پڑھتے ہیں تو ذرا سا ایک اس کا مطلب ذہن میں واضح ہو جائے تو آپ میں سے جو حضرات جنہوں نے دیر سے اس چینل کو یا بعد میں جوائن کیا ہے وہ سیریز موجود ہے پلیلسٹ میں چاہیں تو آپ شروع سے اس کو سن سکتے ہیں اور اگر نہ ملے تو بجے بتا دیجئے گا میں آپ کو اس کا پلیلسٹ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا بہرحال اب ہم صورت الفجر سے آج ابتدا کرتے ہیں اور جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں پھر ہم ان کو ایک سے زائد پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو صورت الفجر جو ہے یہ مکی صورت ہے اس کی کل تیس آیات ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے والفجر اور جہاں واو آیا ہے نا شروع میں آیا ہے درمیان میں نہیں آیا تو واو جو شروع میں آیا ہے یہ قسمیہ ہوتا ہے یعنی قسم کھانے کے لیے اس واو کا استعمال ہوتا ہے تو والفجر قسم ہے کس کی صبح کی ولیال عشر اور دس راتوں کی تو اب یہ جو ولیال عشر آیا ہے لیل کہتے ہیں عربی زبان میں رات کو لیال مراد ہوتی ہے پلورل ہے جمع ہے ایک لیل ہوگی اور ایک سے زائد جو ہے وہ لیال ہوگی دو سے زائد کیونکہ یہ جمع کا سیغہ ہے تسمیہ کا سیغہ نہیں ہے ولیال عشر عشر کہتے ہیں دس کو والفجر ولیال عشر اور قسم کھائی اللہ نے صبح کی اور دس راتوں کی والشفع والوتر والشفع اور وطر یعنی دو چیزوں کی اور قسم کھائی ایک جفت اور ایک تاک کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب چل دے اب دیکھیں یہاں رات ایک آئی ہے تو اللیل آیا وہاں ایک سے زائد تھی تو اللیال آیا تو الولیل اذا یسر اور رات کی جب چل دے یسر تو اب یہ اللہ تعالی نے یہاں پر جو قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی ہیں کہ ایک تو صبح کی ہے ایک دس راتوں کی ہے ایک جفت کی ہے ایک تاک کی ہے اور ایک رات کی ہے جب چل دے تو اب زمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فجر مکیہ ہے تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بھی مکی حساب سے ہوگی اس میں جو آیات ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ مکی دور کو سامنے رکھ کر کی جائے گی تو یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے دس راتیں تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یا تو پہلی محرم کی صبح ہے کہ جس سے سال شروع ہوتا ہے یا پھر پہلی زلحجہ ہے کہ جس کی دس راتیں ملی ہوئی ہیں یا عید العذا کی صبح اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لئے منتشر ہونے کا وقت ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے صبح کی جو قسم کھائی ہے اس سے بعض مفسرین نے مختلف اس میں اقوال جو ہے وہ نقل کیے ہیں کہ اس سے مراد کونسی صبح ہے اور دس راتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد زلحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں کیونکہ یہ زمانہ آمال حجب مجغول ہونے کا ہے اور حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلتیں آئیں ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتیں مراد ہیں یا محرم کے پہلے دس دن تو یہ دس دن میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے اس کو زلحجہ کے شروع کے دس دن کہے بعض نے محرم کے شروع کے دس دن اور بعض نے اس کو رمضان کا آخری عشرہ وَالشَفْعِ وَالْوَطْرِ اور جفت اور تاق کی تو ہر چیز کے یا ان راتوں کے یا نمازوں کے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جفت سے مراد جو ہے وہ خلق ہے اور تاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو مختلف اس میں تفصیلات ہیں اب ہم تفصیل نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس آپ کو سر سری طور پر بتاتا ہوں وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ اور اس سے مراد کیا ہے یعنی گزرے یعنی پانچویں قسم جو ہے وہ عام رات کی ہے اس سے پہلے دس خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے جس میں بندگانِ خدا اطاعتِ الٰہی کیلئے جمع ہوتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے جو کسرتِ ثواب کے لئے مخصوص ہے تو یہ پانچ قسمیں جو ہیں اس کی مختصر تفصیل جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی اب آئیے چلتے ہیں اس کی پانچویں آیت کی طرف حَلْفِ ذَٰلِكَ قَسَمُ اللِّذِ حِجرُ حَلْ عربی زبان میں سوالیہ ہے کیوں کے معنی میں آتا ہے کیا کے معنی میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے حَلْفِ ذَٰلِكَ فِي سے مراد اس میں ذَٰلِكَ اس میں فِي ذَٰلِكَ یعنی کسی چیز کی طرف نشان دہی کرنے کے لئے فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ اللِّذِ حِجرُ اقل مندوں کے لئے اب یہ کیوں اس میں اقل مندوں کے لئے قسم ہوئی یا اس کو آپ یوں لے لیں کہ بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحبِ اقل کے غور و فکر کے لئے تو اب اس سے کیا مراد ہے یعنی یہ امور ان لوگوں کے لئے جنہیں اقل دی گئی ہے ان کے نزدیک یہ امر ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ مؤکد کرنا شائع ہے کیونکہ یہ ایسے عجائد اور دلائل پر مشتمل ہیں جو اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں اور جو اب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے اس جواب پر پھر اگلی آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں تو اب یہ جو باتیں اللہ تعالی نے قسم کھا کر بیان کی ہیں یہ تو ایسی ہیں جیسے صبح روشن اور وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں اور ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں تو ان کے لئے اس میں نشانیاں ہیں اور ساتھ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا وہ زمین میں تو بڑے اتراتے پھرتے تھے اس لئے پہلے ذکر کیا گیا الم ترہ کیف فعل ربک بیعاد الم ترہ اب یہ بھی سوال ہے یہ سوال ہے بھی لیکن جواب نہیں ہے اس سوال کا یہ سوال ہوتا ہے نا جھنجوڑنے کے لئے اس طرح کا سوال ہے یہ الم ترہ کیا تم نے نہ دیکھا کیفہ کیسا فعلہ کیا رب کا تمہارے رب نے بیعاد عاد کے ساتھ یعنی کہ تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا ارم ذات العماد وہ ارم حد سے زیادہ طول والے یعنی کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی اللتی لم يخلق مثلها فی البلاد اب اللتی کیونکہ یہ مسنہ ہے مونس آرہا ہے نا آگے تو مونس کے لئے اللتی ہوتا ہے مذکر کے لئے اللذی ہوتا ہے تو اللتی لم يخلق کہ وہ کے نہیں پیدا کی گئی لم يخلق یخلق یعنی پیدا کرنا لم نہیں لم يخلق مثلها ان کی مثل فی البلاد کوئی قوم ملکوں میں عربی زبان میں بلد کہتے ہیں ملک کو بلاد اس کی جمع ہے ملکوں کو بلاد کہا جاتا ہے تو اللتی لم يخلق مثلها فی البلاد یعنی یہ تو ایسی قومیں تھی کہ ان کی مثل قومیں پیدا نہیں کی گئیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَبُوا الصَّخْرَ بِالْوَاد اور وَثَمُودَ اور قومِ ثَمُودَ الَّذِينَ جِنہوں نے جعبُ السَّخْرَ جعب کہتے ہیں میرا بھائی تراشنے کو جعبُ السَّخْر کے انہوں نے سخت سخت کہتے ہیں سخت چٹان ہوتی ہے نا عربی زبان میں پہاڑ کو تو کہتے ہیں جبل اور سخر کہتے ہیں سخت چٹانوں کو تو ان کا حال تو یہ تھا قومِ ثَمُودَ کہ انہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادیوں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی تھی اور ایسے آزار دیئے تھے اور ایسی عقل دی تھی کہ انہوں نے تو ایسے کام کی اس پر ہم سیرتِ جو انبیاءِ کرام کی جو سیرت کے سلسلے میں ہمیں قصص الانبیاء کیا ہے اس میں پھر یہ قومِ ثَمُودَ اور قومِ عَاد ان کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں وَفِرَعُونَ ذِلْ أَوْتَحَات اور فیرون وہ میخو والا میخو والا فیرون اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں میں جانتا ہوں کئی مہینے ہو گئے ہیں بلکہ ایک دیڑھ مہینہ ہو گیا شاید کہ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے پہ میں کام کر رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا کہ میں اس کو آگے لے کر چلوں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میرے وقت میں برکت دے میرے علم میں اضافت کرے کہ میں اس سیریز کو بھی آگے لے کر پڑھوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی رکاوہ ہے بہت سارے کام ہیں جو رکے میں ان کو آگے لے کر بڑھنا ہے امام زہر العابدین کی سیرت پر کام کرنا سٹارٹ کیا اس کا ایک جز کیا پھر آگے موقع نہیں ملا آپ دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے تاکہ پھر اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں اتنی سارے چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر سمجھ نہیں آتا کبھی کہ بھئی بندہ سوالات کے جواب دے ان چیزوں پر کام کرے تو اس طرح جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خیر بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں لیکن میں اکیلا آدمی ہوں میری ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہے میں نے اکیلے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں ساری تحقیق بھی جمع بھی کرنا ہے ریکارڈ بھی میں نے ہی کرنا ہے ایڈٹنگ بھی میں نے ہی کرنی ہے اور مواد بھی میں نے ہی جمع کرنا ہے ذرائع بھی میں نے ہی کرنا ہے ریلیز بھی میں نے ہی کرنا ہے پھر دوسری مصروفیات بھی زندگی کی ساتھ چلتی رہتی ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی وقت میں برکت دے اور پھر آج کل ذرا دوسری مصروفیات بھی ہو گئی ہیں بہرحال وَفِرْعَوْنَ ذِلْعَوْتَعَادْ اور فِرْعَوْنْ مِخُوَالَ اس کا بھی ذکر آ گیا یہاں پہ اور پھر اللہ تعالی نے مزید فرمایا کہ الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَادْ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی بلاد پھر آ گیا ملکوں میں فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَأَكْثَرُ یعنی یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کثیر کے لئے اکثر کے لئے یعنی کہ بہت زیادہ فِيهَا ملکوں میں کیا کیا انہوں نے فساد پھیلائے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب تو آخر کار برسایا عَلَيْهِمْ اِن پر رَبُّكَ آپ کے رَبْنے عَذَاب کا کُوڑا سَوْت کہتے ہیں کُوڑے کو سَوْتَ عَذَاب عَذَاب کا کُوڑا اِنَّا رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَادِ اِنَّا یعنی بے شک رَبَّكَ آپ کا رَب بِلْمِرْسَاد لَبِلْمِرْسَاد یعنی گھات لگائے ہوئے ہیں تو اب اس کا لفظی معنی کیا ہوا کہ قسم ہے فجر کی صبح کی اور دسراتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحبِ عقل کے غور و فکر کے لیے کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برطاؤ کیا تمہارے رب نے قومِ عاد کے ساتھ عادِ عِرَم مونچے اونچے ستونوں والی وہ کہ نہیں پیدا کی گئی اس کی مثل کوئی قوم ملکوں میں اور قومِ سموت کے ساتھ جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں اور فیرون میخوں والے کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں اور بہت پھیلایا تھا ان میں فساد آخر کار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کھوڑا بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہیں تو یہ اس کی پہلی چودہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ مختصرا شیر کی اب یہ جو عِلَم تَرَا كَيْفَ فَعَلَى رَبُّكَ بِعَاد ہے تو اب یہاں پر علماء کرام مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ عِلَم تَرَا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی اے سید عالم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راس اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور پھر اس کے بعد انڈائریکلی تو ہم سے بھی مخاطب ہے کہ تم دیکھو غور و فکر کرو اس میں کہ کیا کیا ان قوموں کو ہم نے عطا کیا اور اس کے بعد ان قوموں نے کیا کیا کہ ایک تو زمین میں فساد پھیلایا شہروں میں سرکشیاں کی تغو فی البلاد فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب تو پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان پر پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور پھر بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں تو اِنَّا رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَاد یعنی آپ کے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کو پکڑتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے تو آج کل کے اگر آپ حالات پر غور کریں تو یہ لوگ جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے اب وہ ہمارے تمہاری مرضی سے تو نظام نہیں چلتا لیکن دعا کرنا ہمارا کام ہے دیکھیں رہا آد اور سمود نے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سرکشی کی کئی سو سال سرکشی کی پھر عذاب آیا فیرون نے بھی کتنا دھما چوکڑی مچا کے رکھی فساد کی ایک کئی جنریشن گزر گئیں پھر اس پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے کہ شاید یہ اب صدر جائیں شاید یہ اب صدر جائیں لیکن جنہیں صدرنا نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن جب پڑتی ہے نا ان کے سر پر تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ اوہ یہ ہم نے کیا کیا یہ ہم سے کیا ہو گیا تو یہ معصیت اور گمراہی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تھے اور عبدیت کی حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے کفر اور قتل اور ظلم انہوں نے عام کر رکھا تھا تو اسی لیے ان پر اس طرح کی پکڑ ہوئی اور جب پکڑ ہوئی تو پھر بچا کچھ نہیں تو بہرحال اب اس کی ذرا تلاوت کو دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخنق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرَعُونَ ذِي الْأَوْجَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ اِنَّا رَبَّكَ لَا بِالْمِ رُصَادِ صدق اللہ العظیب انشاءاللہ تعالی جو باقی آیات ہیں اس کو پھر اگلے درس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ ان آیات کو ریویو کریں ان لے کر بیٹھیں قرآن کریم اس کا ترجمہ بھی ساتھ لے کر بیٹھیں ان آیات پر غور کریں اور اگر آپ کے مطالعے میں ہے آپ نے یاد کر رکھا ہے تو اس کو ذرا دیکھیں تاکہ پھر آپ اگلی دفعہ جب نماز میں کھڑے ہو کر نماز بڑھیں تو ان آیات پر سے گزریں تو آپ کچھ سمجھ آئے کوئی بات سمجھ آئے آپ غور کریں ان پر کہ اللہ تعالی نے یہاں کہا ہے وَالْفَجْرِ جب کہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی بھئی قسم کھائی اللہ نے صبح کی وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور دس راتوں کی وَالْشَفْعِ وَالْوَطْرَ وَالْجُفْتْ کی اور تاق کی وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرَ وَالْرَاتْ کی جب وہ جانے لگے حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حَجْرَ تو اب یہاں پر ایک جھنجوڑ ہے ان لوگوں کے لئے جو صاحبان ایمان ہیں کہ وہ غور و فکر کریں ان قسموں پر اور ان کی عظمت کو جانے اور جو نہیں جانتے جو نہیں جانتے ان کے بارے میں انسان کیا ہوتا ہے کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ دیکھو یہ لاعلم ہے کافر ہیں مشرک ہیں بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے خود ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو دیکھو قرآن تمہارا موٹیویشن لیول کیسے اُبھارتا ہے کہتا ہے دیکھو دیکھو قوم عاد کی طرف اِرَمَذَاتِ الْعِمَاد اُنچے اُنچے ستونوں والی اللَّتِي لَمْ يُخْلَقم اِرَمَذَاتِ الْعِمَاد اور پھر اللَّتِي لَمْ يُخْلَق مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد اور ایسی قوم کہ ایسی قومیں پیدا نہ ہوئیں کبھی زمین پر اور پھر سمود کو بھی دیکھو جو چٹانوں کو کٹ کٹ کر ان میں گھر بناتے تھے اور ایسی مارشل قومیں ایسی زبردست قومیں جو اپنے ان تمام چیزوں پر ایسے غرور میں غرق تھی کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے اور فرعون جو میخوں والا کہ اتنی بڑی اس کی سلطنت اور اتنی بڑی اس کی فوج کہ میخے گارتی پھرتی تھی میدانوں میں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے فساد کے وجہ سے یہ سب ختم ہو گئے تو جب جو فساد پھیلائے گا نا زمین میں تو پھر اس نے آخر میں ختم ہو جانا ہے اور صرف زمین نے انصاف سے بھرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر زمین پر فساد نے پھیلنا ہے اور پھر قیامت آنی ہے اور ما علینا اللہ البلاغ